ہائی فرنڈز میں پروندر خاری فرنڈز آج کی ہیں ہماری گیم 1990 میں کھیلی گئی مکھائل ٹال اور ایڈوارڈ میڈوانا کے بیچ کی گیم ہے اور فرنڈز میں اپنے ویڈیو ریسپانسز گئے اور ریکارڈز کو دیکھ کر تو یہ بات کہہ ہی سکتا ہوں کی بھارت میں جتنے پرشن شک وشوناتھن آند کے ہے شاید اس سے کہیں زیادہ پرشن شک یا میں چیس فرنڈز کہوں وہ مکھائل ٹال کے ہی ہیں اور ہوں بھی کیوں نہ کیونکہ ان کی گیم ہوتی ہی ایک پہیلی کی طرح ہے تو آج کی ہماری گیم ایک کافی زبردست پزل ہے جو مکھائل ٹال نے چیک گرینڈ ماسٹر ایڈوارڈ میڈوانا سے کھیلی تھی تو آئیے فرنڈز اب آپ کا اور سمینہ لیتے ہوئے سیدھے اس گیم پر چکتے ہیں یہاں گیم کی شگہ تھی مکھائل ٹال نے ای فور کے ساتھ تو کاروکارنڈ ڈیفینس یہاں ایڈوارڈ نے چنا سی سکس دین دی فور دی فائیف نائٹ دی ٹو تو دی ٹیکس ای فور دین نائٹ ٹیکس ای فور نائٹ دی سیون دین نائٹ جی فائیف اور فرنڈز میں اکثر اس طرح کے موس آوائیڈ کرتا ہوں اپنی ڈولیپمنٹ کمپلیٹ ہونے سے پہلے اگر میں ایک ہی پیس کو دو یا تین بار موس کر رہا ہوں تو میری یہ ٹیکنیکل گلتی ہے لیکن مکھل ٹال نے یہاں اپنے اس نائٹ کو فرسٹ ڈی ٹو دین ای فور اور اس کے بعد یہاں جی فائیف سکوئر تک پہنچایا ہے اور دوسرا انہوں نے کوئی بھی پیس ٹچ نہیں کیا ہے تو نائٹ ایٹ جی گوز ٹو ایف سکس دین بشپ ڈی ٹری سی فائیف نائٹ ایٹ ون گوز ٹو ایف تھری ڈی ٹیکس سی فور اور اس کے بعد یہاں سب سے پہلے مکھائل ٹال نے کیسل کیا اپنے کنگ کی سیفٹی جو سب سے پہلے کرنی چاہیے اور فرنڈز یہاں اس پوائنٹ پر میرے خیال سے جس طرح کی گیم کھیلی گئی تھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ بلیک کو اپنے اس ای پون کو آگے پش کر دینا چاہیے تھا کیونکہ یہاں جو کچھ مکھائل ٹال نے کھیلا وہ کوئی نارمل گیم نہیں تھی یہاں اگر اس گیم کو ہم تھوڑا اور آگے بڑھائیں تو وائٹ یہاں کیا کرے گا نائٹ ٹکس جی فور رکھے نائٹ لے سکتا ہے then نائٹ سی فائیو بشپ بی فائیو چیک then بشپ ڈی سیون اور یہاں یہ گیم بالکل ایکول ہی رہتی لیکن بلیک نے یہاں کیا کوئن بی سکس تو بشپ سی فور اور یہ آئیڈیا آخر مکھائل ٹال کے دماغ میں کہاں سے آیا انہوں نے یہاں پہلے اس سب سے ویک پونڈ ایف سیون اس پر اٹیک بنایا تو بلیک کا اپ ڈیس موو ای سکس رکھ ای ون اور فرنڈز جس طرح کی یہاں یہ گیم کھیلی گئی تھی اسے دیکھتے ہو میں پھر دوارہ بولتا ہوں کہ بلیک کو یہاں اپنے بشپ کو موو کرنا چاہیے تھا بی فور سکوائر پر اور انہیں یہاں اس رکھ پر اٹیک بنایا چاہیے تھا کیونکہ یہاں وائٹ نے کیا تھا نائٹ ٹیکس ایف سیون ویڈاوٹ دس بشپ بی فور موو اور اگر یہاں سے یہ گیم آگے بڑھتی ہے تو بلیک یہاں اس رکھ کو لے سکتا ہے بشپ ٹیکس ای ون دن نائٹ ٹیکس ایچ ایٹ رکھ ایکشنز ہو سکتے ہیں بشپ بی فور دن کوئن ای ٹو یہاں اس ای سکس پونڈ پر اٹیک ہوگا تو کنگ ای سیون اگر یہاں بلیک کرے تو اس کے بعد ای تری بشپ پر اٹیک ہوگا دن بشپ سی فائف دن بی فور اور اس کے بعد یہاں یہ ای سکس پونڈ کافی زیادہ ویک ہوگا کیر فرنڈز گیم اس طرح سے نہیں کھیلی گئی تھی یہاں بلیک نے کیا تھا بشپ ای سیون اور فرنڈز اس پوائنٹ پر بلیک کی پوزیشن کو دیکھ کر مجھے کچھ بہت زیادہ بڑی ویکنس نظر نہیں آتی لیکن مکھائل ٹال نے یہاں کیا نائٹ ٹیکس ایف سیون اور کیا یہاں بلیک اس نائٹ سیکریفائس کو لے سکتا ہے میں تو اس نائٹ کو بلکل بھی ٹچ نہ کروں کیونکہ یہ نائٹ ڈیلیبریٹری سیکریفائس کیا گیا ہے لیکن پھر بھی اگر یہاں بلیک اس نائٹ سیکریفائس کو لے کنگ ٹیکس ایف سیون تو اس کے بعد روک ٹیکس ای سکس اور یہاں اس کوئن پر اٹیک ہوگا اور ایک ڈسکورڈ چیک کی تیاری تو بلیک کو سب سے پہلے اپنی کوئن بچنی ہوگی تو بیٹر سکوئر اس کوئن کے لیے ڈی ایٹ ہی ہو سکتا ہے لیکن اس کے بعد روک ٹیکس ایف سکس چیک اور بلیک یہاں اس نائٹ کو لے سکتا ہے اپنے روک کے بدلے میں اور ایسا وہ یہاں کیوں کر سکتا ہے کیونکہ اگر یہاں بلیک کرے کنگ ٹیکس ایف سکس تو اس کے بعد کوئن ٹیکس ڈی فور چیک اور اب یہ کنگ کبھی بھی واپس اپنے پانز کے پیچھے نہیں جا پائے گا کینگ جی سکس دین کوئن ای فور چیک کینگ ایف سکس کوئن ای سکش چیک اینڈ میٹ تو یہاں یہ نائٹ سیکریفائز بلیک کو زیدہ چیک میٹ کی طرف لے جائے گا تو بلیک نے یہاں پہلے کیا کوئن سی سیون ابھی یہاں اس نائٹ کو نہیں لیا بشپ ٹیکس ای سکس اور وائٹ نے بھی یہاں اس روک کو نہیں لیا اور اب یہاں بلیک اس پوزیشن سے کیا کرے کیا وہ یہاں کیسل کر لے شاید یہ آپشن ٹھیک ہوتی کیونکہ اگر یہاں بلیک کیسل کرتا ہے تو اس کے بعد نائٹ جی سیون چیک جادہ ساتھ ایک چیک ہی آئے گی بلیک کو تو کنگ ایچ ایٹ دین گوین ٹیکس ڈی فور اور یہاں اتنی دنجرس سیچویشن نہیں ہوتی بلیک کے لئے لیکن بلیک نے یہاں کیا نائٹ سی فائب انہوں نے یہاں پہلے بشپ ایکشنز آفر دیا تو بکھائل ٹال کا موو بشپ سی فور دین بی فائب یہاں اس بشپ کو ڈیفلیکٹ کروانے کی کوشش لیکن بکھائل ٹال نے ابھی یہاں اس بشپ کو نہیں موو کیا انہوں نے یہاں کیا کوئن ٹیکس ڈی فور اور اپنے اس بشپ کو بھی سیکریفائس کر دیا یا پھر میں صحیح شبدوں میں کہوں تو یہاں یہ بشپ سیکریفائس نہیں ہے یہاں وائٹ بلیک کے اس روک کو بھی لے سکتا ہے اور بلیک کیا یہاں کیسل کر سکتا ہے اگر وہ یہاں کیسل کرے تو اس کے بعد بشپ ایف فور کوئن پر اٹیک ہوگا تو کوئن بی سیکس اور روک ٹیک سی سیون کر کے یہاں وائٹ بلیک کا بشپ لے سکتا ہے تو بشپ ٹیک سی فور دین نائٹ دی سیکس اور اس کے بعد یہاں وائٹ اپنے اس نائٹ کو بچا سکتا ہے لیکن یہاں بلیک نے کیا بی ٹیک سی فور پہلے وائٹ کے بشپ کو لیا تو بشپ ایف فور کوئن پر اٹیک تو یہ کوئن بی سیکس سکوئر پر اور اس کے بعد نائٹ ٹیک سی ایٹ اور وائٹ کا ای نائٹ ایک کورنر میں جا کر فس چکا ہے میرے خیال سے وائٹ کے پاس کوئی احسان طریقہ نہیں ہوگا اس نائٹ کو باہر نکالنے کا بشپ ای سیکس دن نائٹ جی فائیو بشپ پر اٹیک تو رک ڈی ایٹ واپس کوئن پر اٹیک اور فرنڈز یہاں وائٹ نے کچھ ایسا کیا جو کافی انیوزل تھا انہوں نے یہاں کیا کوئن ٹیک سی فائیو اور اپنے کوئن سیکریفائز کر دی اور یہاں آخر انہوں نے ایسا کیوں کیا کوئن ٹیک سی فائیو نائٹ ٹیکس ای سیکس کوئن اور رک پر فوق تو بلیک کو یہ کوئن کہاں لے کر جانی چاہیے بی فور سکوئر شاید یہ بھی ایک اچھی آپشن ہو سکتی تھی تو نائٹ ٹیکس دی ایٹ دین کینگ ٹیکس دی ایٹ اوکے نائٹ ایف سیون چیک کینگ سی ایٹ اور اب اب اگر آپ پیسز کو کلکولیٹ کریں تو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کی بلیک کے پاس یہ کوئن ہے لیکن وائٹ کے پاس اس کے بدلے میں دو رکس ہیں اور بلیک ان دو مائنر پیسز کے کاؤنٹر میں وائٹ کے پاس بھی دو مائنر پیسز ہیں اور پان سٹرکچر تو وائٹ کا انٹیکٹ ہے ہی تو بلیک نے یہاں کیا کوئن بی سکس انہوں نے یہاں کیا بشپ سی سیون اور یہاں انہوں نے اس کوئن اور رک پر اٹیک بنایا اور اس موو کے بعد ایڈویڈ میڈوانا نے ریزائن کر دیا کیونکہ اگر ہم اس گیم کو یہاں سے تھوڑا آگے بڑھائیں تو بلیک یہاں میکسیمم کیا کرے گا پہلے تو اسے اپنی کوئن بچانی ہوگی سبوز وہ یہاں کرتا ہے کوئن ٹیکس بی جو کی یہاں بلیک کے لیے بیسٹ آفشن ہے تو بشپ ٹیکس دی ایٹ روک اٹ اے گوز ٹو دی ون وائٹ یہاں پہلے بچائی تو یہ روک بی ایٹ سکوئر پر جا کر بلیک کو چیک میٹ کر دے گا تو بلیک کے پاس یہاں اس پرابلم سے نکلنے کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے بیسٹ طریقہ ہے سی تھری کرنے کا اور اب وائٹ کو یہاں بلیک کی کوئن بل جائے گی روک ٹیکس بی ٹو دین سی ٹیکس بی ٹو اور آئی تنک اب یہاں بلیک کے پاس کھیلنے کی کوئی خاص وجہ نہیں بچے گی پھر جب مکھائل ٹال نے اپنے کوئن نائٹ کے بدلے میں دی تھی تو مجھے ایسا لگا کہ اس گیم میں آخر ہونے کیا ہوئی لیکن اس کے چاریا پانچ موز کے بعد ایڈ ورڈ کو یہاں ریزائن کرنا پڑ گیا اور ایسی گیم میں پھر دوبارہ بولتا ہوں کہ صرف مکھائل ٹال ہی کھیل سکتے ہیں اور مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی آپ اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے اس یوٹیوب چینل چیز گروہ کو سبسکرائب کریں اور آپ کے کمینٹس کا مجھے بہت انزار رہے گا thank you for watching and bye for now